دیکھیں مصطفہ بھئی جو بات ابھی کر رہے تھے کسی نے بات دیکھئے آپ سب وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف جماعتوں میں تھے اور آپ اپنی جماعتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاسکے معذرت کے ساتھ آپ وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں لاسکے لوگ آپ سے کیسے توقع رکھے پھر جس اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی بات سارے جماعتیں کرتی ہیں آپ کیا اس اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپنا کوئی اثر و رسوخ بنا سکیں گے دو سوالات ہیں آپ کی اسمہ بھین پہلا آپ کا کہ ہم انہی اسی وجہ کی بنیاد پہ تو میس فٹ تھے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں کہ وہاں پر ہم ان کی توجہ دلاتے تھے اس چیز کی جانب کہ ہماری سیاست کا ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہم پاور پولیٹیکس میں اولج کرائے گئے اور یہ پاور پولیٹیکس جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کرے گی نہ صرف جماعتوں کی ریپٹیشن کو ٹانش کرے گی بلکہ ڈیلیوری کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پھر ایونچولی اگر ہمیں یہ راستہ ہم نے بے ساکھیوں والا پگڑنا ہے تو پھر عوام کی کیا ضرورت تو ہم جو باتیں کرتے تھے وہ نہیں پھر ان کو اپریشیٹ کیا گیا ان کو نہیں پسند کیا گیا اور پھر یہ اسی وجہ سے ہم میس فٹ ٹھہرے اور کہا گیا کہ جناب آپ اپنا راستہ پگڑی ہے تو ہم استیفہ دے کے باہر آ گئے اگر اقتدار اتنا عزیز ہوتا تو مجھے تو وزارت بھی دے رہے تھے نہیں میں نے لی میں سینٹ سے بھی استیفہ دے کے باہر آ گیا تو اگر اتنی اقتدار کے اندر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دلچسپی ہوتی تو باہر نکلتا ہی نہ بیٹھا رہتا صرف کمپرمائز کرنا تھا نا دوسری چیز اسمہ بین مفتہ بھائی اس سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تو ابھی چند دنوں پہلے شہباز رانہ صاحب نے ڈسکلوز کیا مفتہ بھائی نے تو یہ بات ہمیں کبھی بتائی نہیں تھی کہ شگر کی جو ایکسپورٹ تھی وہ انہوں نے نہیں ہونے دی اور جو ساری پولٹیکل پارٹیز جماعتوں کے سربراہان کا جو شگر انڈسٹری کے ساتھ جو لنک ہے وہ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے اور وہ ایک وجہ بنی ان کو وہاں سے فارق کرنے کیا لیکن آپ نے شبر زیدی کی بات سنی کہ اگری کلچر ٹیکس نہیں لگا سکے آپ دوسری بات آپ سپگلنگ کو نہیں رکوا سکے میں مفتہ بھائ آپ کو وہ ٹویٹ یاد ہے کہ جو آگئی کہ مفتہ بھائی یہ جو آپ نے دکانداروں پر ٹیکس لگایا ہے یہ ذرا آپ کم کیجئے اس کو واپس لیجئے اور کتنا ٹیکس تھا تین ہزار اوپے تھا غالباً تو کرنے کی کوشش تو ہم سب کرتے رہے اور نہیں وہاں پر کامیاب ہو سکے وہاں پر نہیں ہماری بات سونی جاری کی یہ بھرے بیٹ پیٹ کی باتیں ہیں یہ آپ چوکے تین ہوں شاید ابازی صاحب ہوں آپ ہوں یا مصطفیٰ ہوں نہیں تو ہم چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں مفتہ صاحب ہوں نہیں آپ چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ہم نے صرف کامپرمائز کرنا تھا آپ کا مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے نہیں تو ہم کس کے لیے بات کر رہے تھے اپنے لیے بات کر رہے تھے مفتہ بھائی نے اگر کہا کہ صرف پورے اس ملک کے اندر اگر سیلریڈ کلاس سب سے بڑا ٹیکس دے ر ہے آپ ریٹیلر سے بھی ٹیکس لیں اور ان کو اگر اس پہ مجبور کیا گیا کہ آپ وہ واپس لیں تو یہ مفتہ بھائی اپنے لیے بات کر رہے تھے ہم اگر انہوں نے بات کی کہ شگر کو ایکسپورٹ نہیں کریں پاکستان کے عوام کے لیے چینی مہنگی ہو جائے گی تو یہ اپنے لیے بات کر رہے تھے ہم اگر میں نے وہاں پر کہا کہ جناب ہم جو ہمارا سٹانس ہے اس سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم وکٹ کی کس جانب ہیں اس وقت پی ڈی ایم میں کیا سیاست ہم کر رہے ہیں تو اور جو پھر یہ ساری صورتحال تھی ہم نے تو اپنے کامپرمائز کر کے بیٹھے رہے تھے ہم تو ہم نے تو چوز کیا نا ہمیں تو پھر دھکیل دیا گیا لیکن آپ کے پاس وے فورڈ نہیں ہے نا ابھی تک آپ کے پاس ابھی تک آپ کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہوئی ہے آپ کا اپنا کوئی سروے بھی ہوگا آپ نے لوگوں سے بھی پوچھا ہوگا کہ پارٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے پارٹی کی ضرورت اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیا یہ کس پاکستانی کے مشاہدے میں نہیں ہے آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے کہ سب پارٹیز تین سال میں حکومت میں رہی ہیں آپ میں پرویس خٹک صاحب کی پارٹی میں کیا فرق ہوگا دیکھیں وہ آپ کا دوسرا سوال تھا وہ آپ کا سوال تھا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق میں اس طرف آ رہا تھا اور گفتگو اور کہیں چلی گئی ان دو جماعتوں کی ٹیک آف نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایک ہیوی پرو اسٹیبلشمنٹ سٹیمپ ہے اگر ہم شروعات ہی یہاں سے کرتے ہیں اسمہ بین کے اگر ہم نے اس ملک کو صدھارنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو چلانا کس نے کوئی کریانی کی دکان بھی ایسے نہیں چل سکتی کہ جہاں پر دو تین مالک بیٹھے ہو ایک ایک چیز کہہ رہا ہوگا دوسری دوسری چیز کہہ رہا ہوگا ہم جب تک یہ سیویلین سپرمیسی پہ نہیں آئیں گے پارلیمنٹ پہ نہیں آئیں گے عوام کی مرضی اور منشاہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے بند کمروں کے پیچھے کرتے رہیں گے تو یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج ہو رہ ہی کچھ ہوتا رہے گا